بچے کا خطنہ کرانا خطنہ کرانا یہ انبیائی سنت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں اور خطنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کو سمات فرمائیں رواہ البخاری فی کتاب اللباس بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی فطرت میں پانچ چیزیں داخل ہیں پہلی چیز خطنہ خطنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں ان میں سے پہلی چیز خطنہ کرنا دوسری چیز والاستحداد زیر ناف مونڈنا تیسری چیز وقص الشارب موچوں کو باریک کرنا موچوں کو قطرنا چوتھی چیز واتقلیم الازفار ناخن تراشنا اور پانچویں چیز بغل کے بالوں کو اکھڑنا تو پانچ چیزیں فطرت میں شامل ہیں ان میں سے خطنہ کرنا اسی طرح سے خطنہ کرنا یہ انبیائی سنت ہے اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتنا ابراہیم علیہ السلام وہو ابن سمانین سنتا بالقدوم رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسی سال کو ہو گئے اسی سال کی عمر کو پہنچ گئے تب ابراہیم علیہ السلام کا خطنہ ہوا اسی سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا خطنہ ہوتا ہے تو خطنہ کرانا یہ انبیائی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پانچ چیزیں فطرت میں شامل ہیں ان میں سے ایک خطنہ کرنا ہے مکہ کے اندر خطنہ کرانا یہ رواج بالکل عام تھا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیات سعید بن جبیرہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا پوچھا گیا مِثْلُ مَنْ أَنْتَ اے عبداللہ آپ کی عمر کیا تھی آپ کتنے بڑے تھے کب ہینا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی دس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی آپ کتنے بڑے تھے کہتے آنا یوم ایدن مختون اس وقت میرا خطنہ ہو چکا تھا میں اس وقت مختون تھا میرا خطنہ ہو چکا تھا راہی فرماتے ہیں وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُّلَ حَتَّى يُدُّرِكَ کہ مکہ کے اندر رواج تھا کہ مکہ میں جب بچہ بالغ ہو جائے تب آدمی خطنہ کرواتا تھا جب بچہ بالغ ہو جائے تب خطنہ ہوتا تھا مکہ کے اندر یہ چیز راج تھی یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو بھی اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ بالغ تھے بڑے ہو گئے تھے تو خطنہ انبیائی سنت ہے مکہ کے اندر بھی خطنہ کرانے کا رواج عام تھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی